حضرت وقت ہوا ہے شبے کا ازالہ اور شبے کا ازالہ جو ہے یہ کچھ تھوڑا کامپلیکیٹڈ ہے وہ کامپلیکیٹڈ اس لیے ہے کہ غیر مسلم یہ اتراز کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ انبیاء اکرام معصوم ہیں یعنی بہت اچھے لوگ ہیں اور کوئی غلطی نہیں کر سکتے یعنی ان سے کوئی گناہ نہیں کیا جا سکتا تو کہتے وہ یہ ہیں کہ گناہ کی ابتداء تو آدم علیہ السلام نے کی کہ اللہ کی نا فرمانی کر دی اور وہ پھل کھا لیا اور جس کا خمیازہ انسانیت کو ملا کہ دنیا میں آگئے سب تو یہی سے انہوں نے اللہ کی نا فرمانی کی موسیٰ علیہ السلام نے قتل کر دیا ان سے بندے کا قتل ہو گیا یوسف علیہ السلام کے نام سے ایک چوری منصوب ہے کہ انہوں نے کوئی چوری کی یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جادو ہو گیا یعنی جادو کا شرک جو ہے وہ ان میں داخل ہوا اس طرح اسلام کا یہ دعویٰ کے تمام انبیاء اسلام جو ہیں وہ بالکل معصوم ہیں نیک ہیں خطہ نہیں کر سکتے تو یہ دعویٰ کیسے سچ ہوا بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ لوگ بھی کیا کیا سوال لاتے ہیں بڑا مزیکر کے خیر سوال ہے پہلی بات یہ ہے کہ اگر وہ یہ بات کہتے ہیں کہ انبیاء محصوم ہے تو جو واقعات انہوں نے پہلے نبیوں کے پیش کی ہیں وہ تو سارے نبوت سے پہلے کی ہیں آدم علیہ السلام سے جو گناہ ہوگا اس وقت وہ نبی تھے ہی نہیں نبی کا مطلب ہی ہوتا ہے وہ کسی کی بیشت کے لیے بھیجے جائیں کسی دعوت کے تو دنیا میں جب آئے اب ان کو نبوت ملی ہے تو اس وقت تو نبوت تھی نہیں کہ جس وقت خطا ہوئی جو گناہ کیا پھر موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت قتل کیا تو اس وقت وہ بھی نبی نہیں تھے ان کو تو اس کے بعد حضرت شعب علیہ السلام کی خدمت میں رہے دس سال پھر ان کو نبوت ملی جب کوئی طور پہ اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے تو ان کو تو پھر بعد بھی نبوت ملی یوسف علیہ السلام کی طور جو چوری منصوب ہے وہ بھی ان کے نبی بننے سے پہلے کی ہے اگرچہ وہ چھوٹا واقعہ ہے لیکن جو منصوب ہے تو وہ جو ہے وہ بھی ان کی نبی بننے سے پہلے کا واقعہ ہے تو جو مثالیں دے رہے ہیں وہ تو نبوت پہلے کی دے رہے ہیں اور اعتراض نبوت پہ کر رہے ہیں تو یہ اعتراض کرنے والا بھی خود اپنے ٹھکانے پہ نہیں ہے اس کو یہ تیقوز ہی نہیں ہے کہ کہہ کیا رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے اصل میں وہ معصوم کا معنی نہیں سمجھ رہا کہ معصوم کا معنی کیا ہے معصوم عن الماسیت یعنی نبی جو ہے گناہ سے معصوم ہوتا ہے یعنی اس پر عصمت کا پیرا ہوتا ہے اللہ کی عصمت اور حفاظت کا پیرا ہوتا ہے اس سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوتا خطا خطا جو ہے وہ اس میں شامل نہیں نبی سے خطا اشتیادی ہوتی ہے اشتیادی خطا وہ کر سکتا ہے اور یہ جو واقعات بھی پیش کر رہی یہ خطا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے جو کیا نبی سے پہلے کیا اور انہوں نے ایک اشتیادی خطا کی کیونکہ انہوں نے یہ سوچا کیونکہ ان کو جیسے شیطان نے پٹی پڑھائی کہ بھئی تم پھل کھالو گے تو ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے پاس رہو گے تو آپ پر اللہ کے ساتھ رہنے اور وصل کا جو ایک تصور تھا کہ میں ہر وقت اپنے محبوب حقیقی کے پاس روں گا اس وصل میں اس عاشق کو ایسی مدوشی تاری ہو گئی ورفتگی میں جا کے وہ پھل کھالیا تاکہ میں ہمیشہ رہوں اور اللہ کے پاس رہو دور نہ ہوں تو یہ ان کا اشتیادی خطا تھی وہ بھی جس کو عنوان میں اس کو معصیت کہہ دیا منہ اشتیادی خطا تھی ان کے دل میں ایسا کوئی گناہ کا ارادہ نہیں تھا اور خود اللہ نے اس بات کی برات کر دی وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزْمَا کہ ان کے دل کے اندر کسی قسم کا گناہ کا ارادہ نہیں تھا وہ فاناسیہ آدم بھول گیا اصل میں وہ نسیانِ عشق تاری ہو گیا ان کے اوپر جیسے عاشق مدوشی میں کسی چیز کو کٹ ڈالے تو لہذا وہ بھی اس گناہ میں نہیں آتا موسیٰ علیہ السلام نے جو مکہ مارا تھا قبطی کو تو مکہ بھی ان کی خطا وہ انہوں نے مکہ مارا تھا تاکہ پیچھے اٹ جائے اب مکہ کوئی قتل کرنے کے کون مارتا ہے اور مکہ سے کوئی قتل ہوتا ہے وہ اللہ کی شان ہے کہ ان کے مکہ میں وہ پاور تھی کہ وہ قبطی مر گیا تو یہ بھی خطا یہ بھی خطا اشتہادی لہذا اس لئے وہ قتل خطا کہتے ہیں اس کو قتل آمد نہیں ہے کہ واقعی گناہ کی ارادے سے کیا ہو اور پھر اس وضع نبی بھی نہیں تو نبوت بعد میں ملی تو یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ان کی طرح منصوب کیا جاتا ہے وہ ان کی جو پھوپی صاحبہ تھی ان پھوپی صاحبہ نے ایک تدبیر کے ذریعے سے یوسف کا اپنے ساتھ رکھنے کے لئے کیا کیونکہ یعقوب علیہ السلام فوپی سے کہہ رہے تھے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ جو راہیل تھی وہ ان کے بچے میں فوت ہو گئیں جب بین یامین جب پیدا ہوئے تو وہ فوت ہو گئیں جب فوت ہو گئیں اب وہ بچوں کو کون سنبھالے تو فوپی جو تھی یعقوب کی بہن ملک شام میں رہتی تھی انہوں نے پھر یوسف علیہ السلام ان کے پاس بھیج دیا کہ آپ چھوٹا بچہ آپ ذرا اس کی ٹیک کیر کریں وہ ٹیک کیر کرتی تھی اب ان کے دل میں اس کی ایسی محبت پیدا ہو گئے یوسف علیہ السلام کی لیکن جب وہ جب بڑے ہوئے آٹھ دس سال کے ہوئے تو عزی یعقوب علیہ السلام نے کہا اب یہ مجھے دے دو اب اس کی تعلیم و تربیت کی میں فکر کروں اب ان کو اس سے اتنی محبت ہو گئی کہ وہ چھوڑنا نہیں چاہتی تھی یہ کہتے تھے دے دو میں نے اس کی تربیت کرنی ہے تو ان کی فوپی نے ایک تدبیر کی تدبیر کیا کی کہ وہ رسی وہ رسی جس رسی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باندھا تھا حضرت اسماعیل کو اور باندھ کے پھر زبا کیا تھا وہ رسی میراس میں چلی آ رہی تھی تبرک کے طور پر وہ چونکہ فوپی خاندان میں بڑی تھی اولاد میں تو وہ بڑے کو ملتی ہوتی تھی تو وہ رسی فوپی کو ملی اور وہ زیارہ بہت بار تبرک تھا وہ ادھر کیا کیا فوپی نے کیا کیا کہ وہ یعقوب کو کہا ٹھیک ہے چلو اگر تم کہتی ہو کہ لے جاؤ تو ٹھیک ہے پھر آ کے لے جاؤ اور کیا کیا وہ رسی ان کے نیچے ہمیانی کے طور پر بیلٹ کی طرح اندر رسی باندھی کپڑوں میں اور اوپر کپڑے پہنا کے سجا بنا کے تیار کر دیا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ تو مقصد کیا تھا کہ وہ تدبیر کر کے میں ہتھیال ہوں گی اب وہ جانے لگے تو کہا کہ ٹھہرو ذرا میں تلاشی رو میری وہ میرا تبرق غیب ہے یہاں سے تبرق غیب ہے وہ کہاں چلا گیا اب ڈھونڈ رہے ہیں ڈھونڈ رہی ہیں ملنی رہا کہاں گیا تو کہا کہ ادھر آو بیٹا چیک کیا تو اس کے نیچے مند آو کہا کہ یعقوب دیکھ تیرے بیٹے نے چوری کی دیکھ یہ وہ میرا گھر کا تبرق لے کے جا رہا ہے اچھا اس وقت کی شریعت اسحاق کے اندر یہ اصول تھا کہ چور جو چوری کرتا تھا پکڑا جائے تو وہ اسی مالک کے حوالے کر دیا جاتا جس کی چیز چوری کی اچھا یہ مسلک تھا یہ تدویر تھی یہ تدویر کی اب وہ یعقوب علیہ السلام بے بس ہو گیا کہا کہ اچھا پھوپی اگر یہ نالیکی کی ہے تو ٹھیک پھر یہ یوسف کو اپنے پاس ہی رکھو انہوں نے یوسف ہی اپنے پاس سزا کے دور پہ رکھا اور وہ ایک دو سال کے بعد پھر پھر پھوپی کا انتقال ہو گیا پھر یعقوب علیہ السلام اپنے پاس لیا ہے یہ وہ واقعہ تھا کہ جس کو چوری قرار دیا گیا کیونکہ بھائیوں نے پھر سوئی یوسف کے در واقعہ جب آیا کہ جب بن یامین کو اسی طرح کی تدویر سے یوسف نے حاصل کیا کہ اپنا شاہ پیالہ اس کے غلے میں ڈال دیا اور کہا کہ دیکھو چوری کی ہے لہٰذا بن یامین میرا ہے اس پر بھائیوں نے یہ کہا اوہ اچھا اس نے چوری کی ہے اس کا جو بڑا بھائی اس نے بھی چوری کی تھی بھائی خود کہہ رہے ہیں ان کو ہی نہیں پتا یوسف ہے سامنے تو یوسف صلی اللہ علیہ وسلم دلی دل میں کہتے ہیں قرآن نے کہا انہیں دلی دل میں کہا کہ بڑے نلائق ہو تم بڑے جائل نلائق ہو بدبخت ہو کہ دیکھو یوسف کی چوری ابھی تک تمہیں بھولی نہیں اس کو قتل کر دیا اپنے ازام میں تم نے اوہ میں ڈال دیا بیج دیا اور ابھی بھی اس پر آدھاوت کا عالم ہے کہ ابھی بھی موہ پہ اسی کا نام ہے یہ قرآن میں اس کو بیان کیا تو یہ وہ چوری تھی حقیقت میں وہ چوری تھی نہیں وہ ایک تدبیر تکوینی عمر تھا جس کے تیر یہ کیا اور یوسف علیہ السلام نے جو یہ کیا تھا اس کے بارے میں خود قرآن نے کہا کی دنہ لی یوسف یہ تدبیر ہم نے یوسف کو بتائی تھی ہم نے یوسف کو بتائی تھی کہ پیالہ شائع پیالہ اس کی مال میں ڈال دے یوں حاصل کر لے اور بنیامین اپنا بھائی اپنے پاس رکھ اس نے یوسف علیہ السلام پر جو توری کی ضغمت ہے وہ ویسے اس کی کوئی اصل نہیں ہے اب رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو انہوں نے کی ہے کہ آپ پر جادو نے اثر کر لیا جادو ایک شر ہے اور شر آپ میں کیسے داخل ہو گیا اس کا جواب یہ کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ معصیت جو ہوتی ہے وہ اندر کے شر کو کہتے ہیں اندر کا شر ظاہر ہو کر گناہ سادر ہوتا ہے قتل ہے گناہ زنا ہے چوری ہے اندر کا شر باہر سے شر اوپر حاوی ہو جائے یہ اس سے مراد نہیں ہے دیکھو بیماری باہر سے سر پہ عارض ہوتی ہے تو بیمار نبی بھی بیمار ہوتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام پر کتنی بڑی بیماری آئی اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوا کرتے تھے بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جو بخار چڑھتا ہے تمہارے دو آدمیوں کے برابر کا بخار مجھے چڑھتا ہے اتنی شدت کا اب وہ بخار چڑھتا تھا تو شرج ہوتا ہے یہ جو کہاں معصوم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر کی خواست کیونس سے ان سے کوئی ایسا گناہ کبیر اصادر نہیں ہوتا یہ مطلب نہیں کیونکہ خارجی چیز آپ پر حاوی نہ ہو لہذا خارجی آپ پر حاوی ہو سکتی ہے غزوہ عوض کے اندر جب پتھر مارا دشمن نے آپ پہ آپ پر پتھر لگا آپ پر زخمی ہوئے آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معصوم سے مرہ معصوم معاصیت ہے کیونکہ گناہ آپ کے وجود سے صادر نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عصمت کا پہرہ اس کے اوپور ہوتا ہے اللہ نے اس لئے ان کو معصوم بنا رکھا ہے لہذا ان سے گناہ صادر نہیں ہوتا اور وہ نبیوں کی یہ عصمت بالکل برحق ہے اور یہ ایمان کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ نبی معصوم ہے اور جو واقعے میں پیش کی ہیں یہ بیسلس ہیں نبیوں کی عصمت پر کسی قسم کا کوئی داغ نہیں آتا بہت خوب آپ سے دو چیزوں کی کلیریفیکیشن اور چاہوں گا ایک تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی تعمت ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا اور اسی طرح جیسے یونس علیہ السلام ان کو سزا کے طور پر مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا اللہ پاک میں تو یہ اس بارے میں کیا فرمائی گیا اس میں ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو واقعہ ہے اس میں تو جھوٹ نہیں وہ توریہ ہے توریہ ہے توریہ کا مطلب کیا ہے اصل جھوٹ کہتے ہیں اصل جھوٹ کی ڈیفینش پتا ہونی چاہیے جو جھوٹ کہتے ہیں خلاف واقعہ کلام کو جھوٹ کہتے ہیں یعنی مطلب زید نہیں آیا آپ کہتے ہیں زید آگیا ہے یہ جھوٹ یا زید جو ہے وہ آگیا آپ کہتے ہیں زید نہیں آیا تو خلاف واقعہ جو کلام اس کو جھوٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کلام بیان کے اس کو توریہ کہتے ہیں توریہ کا مطلب یہ کہ الفاظ ایسے استعمال کیے جائیں کہ سامنے والا کچھ اور مفہوم سمجھے لیکن متقلم کی مراد کچھ اور ہو اور اس طریقے سے وہ اپنے اس کے خلاصی پا جائے اس کو توریہ کہتے ہیں اور توریہ کی بالکل اجازت ہے چہانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتا ہے انیس سقیم میں بیمار ہوں اب بیمار بیماری بڑے لیول ہیں بڑی ورائیٹی ہے بیماری کی کہ روحانی بیمار ہے جسمانی بیمار ہے کس قسم کی بیماری ہے تو لہذا اس لیے اس کو جھوٹ نہیں کہہ سکتے آپ یہ سوچ کے کہ میرے روحانی کے مراتب میں ابھی بڑی منزلیں باقی ہیں لہذا انچی والی منزل کے اعتبار سے جسمانی طور پر بیماری میں جسم کی انسان کے نشاط اور کیفیت پر کئی لیولز ہیں ایک میں بالکل نشاط ہے ایک میں مزمہل ہے تو مزمہل ہونا وہ اوپر کے لیول کے ساتھ بیماری کہلاتی اسے سقم کہلاتا ہے لہذا ان کا کہنا یہ توریہ تھا سامنے والے نے سمجھا کہ اوہ اچھا یہ ایسا بیمار ہے جیسے عام طور پر دنیا لوگ بیمار ہوتے ہیں لہذا یہ آ جا نہیں سکتا تھا تب ہی عید میلے میں آیا نہیں اور اسی طرح انہوں نے یہ کہا کہ یہ بڑے سے پوچھو بھت یہ توڑ دیا کہ بھت کس نے توڑے ہیں سارے توڑ دیا بڑا چھوڑ دیا تو وہ کہا بھت کس نے توڑے ابراہیم سے پوچھا آپ نے فرمایا کہ بڑے سے پوچھو بڑے سے پوچھو اب بڑے سے پوچھو کہ انکار تو نہیں ہے کہ میں نے نہیں توڑے یاد ہو کہا نہیں میں نے نہیں توڑے یہ جھوٹ تھا آپ نے کہا بڑے سے پوچھو ان کی سوچ کے ڈائریکشن بدل دی جب بدل دی تو وہ بڑے کی طرح متوجہ ہوئے یہ تو بولتا نہیں ہے یہ کیسے بتائے گا ہمیں تب بھی تو میں کہتا ہوں یہ بولتا جب نہیں ہے یہ کس کام کا محبود ان کو یہ سبق دینا تھا تو یہ جھوٹ نہیں ہے اسی طریقے سے جو اپنی اہلی اثاروں کو لے کے جا رہے تھے اور بادشاہ وقت ان کو جو گرفتار کر لیتا تھا عورت کو لے لیتا تھا اگر اس کی جو وہ بہن ہوتی تو چھوڑ دیتا بیوی ہوتی تو وہ اس کو لے کے ان کے ساتھ جو بدفعلی کرتا تھا اب یہ بڑی حسین تھی لکھے روایات میں تھا اپنے زمانے کی سب سے حسین عورت دیتا تھا سارا اتنے حسین ہیں جو میرے خاتون اب وہ بادشاہ کے کرینوں ہیں جب اطلاع کی تو بادشاہ نے پگڑ لیا تو جب پوچھا تو حضرت عبریم السلام فرمایا کہ میری بہن آئیے تو ان کو کہہ دیا بہن سے مراد میری دینی بہن ہے ایمانی بہن ہے کیونکہ اس وقت روح زمین پر ان دو کے علاوہ کوئی تھا نہیں ایمان پر تو ان کو نیت کیا کہ میری دینی بہن ہے میری ایمانی بہن ہے یعنی خونی بہن مراد نہیں ہے اب سامنے والے نے سوچا کہ یہ تو سگی بہن ہے تو یہ بھی توریہ ہے اس کو توریہ کہتے ہیں انوان آئیے پر ایسا اختیار کیا لیکن وہ معنی کچھ اور مراد دیا جاتا ہے جیسے آج کہتے ہیں بردر ہے سسرن اسلام اب ایک خطیب کہتا ہے اس میں اس کی بیوی بھی تو سسرن اسلام ہے نا تو کیا وہ نکاح ختم ہوگئے نہیں وہ مراد کیا لے رہا ہے اسلامی بہن اور اسلامی بہن بیوی بھی ہوتی ہے ٹھیک تو آپ نے یہ انوان اختیار کیا تاکہ اس کے شر سے بچ جائیں پھر آگے جو واقعہ تو یہ حضرت ابراہیم نے کوئی جھوٹ نہیں بولا وہ توریہ تھا اور توریہ گناہ بھی نہیں ہے اور اس کی بالکل اجازت ہے اور یونس صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ وہ اجتیادی خطا ہے اجتیادی خطا ہے کہ یونس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجتیار کیا کہ بس تین دن میں عذاب آنا ہوتا ہے لہذا تین دن میں عذاب آ جاتا اللہ کی سنت یہ ہے لہذا انہوں نے اپنے طور پر وہاں سے رخصت ہو گئے کہ ابھی تین دن میں عذاب آ جائے گا لیکن اس تین دن کی کنفرمیشن اللہ سے نہیں لی ریکنفرم کر لیں کیونکہ اللہ کی سنت تو یہ ہے لیکن نبی کا حق یہ کہ جب حضوری کے مقام میں ریکنفرمیشن تو لے رہے کہ اللہ میں تین دن کے بعد ہی آ جائے گا نا عذاب یہ نہیں لیا انہوں نے اپنے طور پر کہا تین دن میں عذاب آ جائے تم ہلاک ہو جاؤ گے لہذا میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا تو اللہ کو یہ عذاب پسند نہیں ہے کہ تمہیں کیا جلدی تھی مجھ سے کنفرم تو کرتے ہیں میں تین دن میں عذاب نازل کروں گا بھی کہ نہیں تو یہ بھی اشتہادی خطہ ہے انہوں نے ایک استباد کیا اپنے ازام میں کہ یہ مراد ہے اور وہ چلے گئے اس میں گناہ کا تصوری نہیں ہے گناہ کا ہے لہذا یہ جو کہنا کہ معصیت یعنی معصیت سے آپ معصوم ہیں وہ بالکل معصوم ہیں لیکن یہ اشتہادی خطہ ہیں اشتہادی خطہ جی اسمت کے خلاف نہیں ہوتی بہت کارامت باتیں ہیں یقیناً بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ باتیں تھیں جو آج ہم نے کلیریفائی کر لیا وقت تو لیا لیکن باتیں کلیر ہوئیں